اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ایکچلی پاکستان جا رہے ہیں بچے بغیرہ سب فیملی پاکستان جا رہی ہے تو اس کے لئے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور اس شاپنگ کے لئے ہم لوگ آئے ہیں میکس میکس میں بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے تو ہمارے سب سے پہلا سٹوپ میکس ہی ہوتا ہے کیونکہ میکس سے بڑوں کے بچوں کی ہر چیز کپڑے شوز سینڈلز اور سکول آئیٹمز سب کچھ مل جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں ہمیں سیل میں بھی کیا ملتا ہے فی الحال تو آزان ہوئی بھی ہے اور آزان کے وقت آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اندر جا سکتے ہیں بس بل وغیرہ نہیں کروا سکتے جب تک کہ آزان ختم نہیں ہوگی تو ہم اس سے پہلے پہلے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ ہم شاپنگ کر لیں اور پھر بل انشاءاللہ جب کاؤنٹرز کھلیں گے تو پھر کروائیں گے تو چلیں آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں کیا شاپنگ کرتے ہیں چلے چلے اینڈالی بچے بہت لانگ ٹائم کے لئے گھروں میں رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً سات آٹھ ماہ سے اور زمل تو سپیشلی چونکہ سینسیبل ہی ابھی ہوئی ہے تو اس نے جب سے سینسیبل ہوئی ہے بلکل باہر نہیں نکلی اور لوگوں کو نہیں دیکھا تو اس کے لئے بہت عجیب ہے اور وہ گارڈ سے تو سپیشلی بہت زیادہ ڈر رہی تھی اس نے یہ سوچا کہ میری سیف سیٹ یہ ہی ہے کہ میں ٹرولی میں بیٹھ جاتی ہوں ادر ویس زمل تو بلکل ٹکنے والی نہیں ہے لیکن ہمارے لئے اچھا ہو گیا کہ یہ اب ٹک گئی ہے ہم آرام سے شاپنگ کر لیں گے شاپنگ بہت اچھی چیزیں سیل میں لگی ہوئی ہیں لیکن سیل کا یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ لکی لئے آپ کو آپ کے سائزز مل جائیں تو مل جائیں کیونکہ سیل میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دو ایک دو کر کے آئیٹمز ہوتی ہیں تو بس ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں لے لیے ہیں لیکن بہت اچھی سیل ہے یعنی کہ آپ کو جو سیونٹی ریال کی ایک چیز ہے وہ دس سے بیس ریال میں مل رہی ہے ہماری شاپنگ ہو چکی ہے لیکن ساری میں بہت تھک گئی تھی تو میں اتنا ویڈیو نہیں بنا سکی اور تقریبا ہم نے شاپنگ کر لی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی پرسوں جانا ہے انہوں نے تو کچھ نہ کچھ رہی گیا ہوگا اور پرسوں تک بازار کے چکر لگتے ہی رہیں گے تو اب واپسی پہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کچھ باہر سے کھا لیں کیونکہ اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر گھر جا کے کھانا وانا بنانا روٹی بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ان بچوں وغیرہ کے لاس جیز چل رہے ہیں تو چلیں ان کی بھی موجی ہو جائیں گی تو ہم لوگ نے ریسائٹ کیا ہے کہ ہم پیزا ہٹ جائیں گے اور وہاں پہ ایک بہت مزیدار آفر چل رہی ہے نائن ریال میں تین لارچ پیزاز ملیں گے تو ہم نے وہی سوچ ہے وہی ڈیسائٹ کیا ہے اور ہم یہاں پیزا ہٹ پہنچ گئے زمبل جو ہے وہ بہت انگل رہی ہے بار کیٹو ہے اسے کھیل رہی ہے اور اندر آنی رہی تھی لیکن بس اب ہم یہ آرڈر کر رہے ہیں اور پھر ویٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی کھانا ہمارا آ چکے اور ہم لوگ بس گاڑی میں شروع گئے ہم نے سوچا کہ ایک تو گرم گرم پیزا کھایا جائے ویسے گھر یہاں سے اتنا دور نہیں ہے لیکن فیل حال ہم نے کہا کہ ایک پیزا تو گاڑی میں ہی کھا لیتے ہیں سب تو اگر میں آپ کو اس کے اوریجنل ساونڈ سناوں تو بڑی مزے کی باتیں ہیں اس میں اور بڑی مزددار آوازیں ہیں اس میں کھانے کو دیکھ کی موہ میں پانی آگیا ہے تو بس ہم کھانا کھائیں گے انجائے کریں گے اور پھر گھر جائیں گے گھر ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہے جی ہماری شاپنگ میں آپ کو تسلی سے انشاءاللہ آگے چل کے دکھاؤں گی فیلحال تو بہت زیادہ تھگ گئے ہیں پھر بھی میں نے چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کے لئے اسی کے ساتھ vlog کو میں انڈ کرتی ہوں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا خدا حافظ